اوہ میرے اللہ اللہ یہ ہاتھ صرف میری طرف ہی آتا ہے تو جاؤ ان کو جا کے سمجھاؤ میرا سر نہ کھاؤ اوہ تکرین اوہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر سے جاؤ تم کسی دی نا میرے سے پھینٹی کھاؤ گے mائی وزا hello بلا وجہ بھی مار سکتے ہیں تمہاری حرکتیں جو اسی ہیں کیا میرے تائی کے ساتھ تم باتیں کر دیو اوگی یا تتمیزی ہے کہ بزنس مین نہ بولو 유라 کنی بزنس مین میں بزنس مین اچھو ماشا اللہ سے کون سا بزنس کر دیو میں نائیا لا کام کر لیا ووو what a بزنس تو نائی کیا کرتا ہے کہ تم نائی کا کام کر رہے ہو تو اے اجھے تنسل آمتا ہے اپنا کام کرندے ہیں نہیں تو آتے ہیں لوگ تائے جی اس کے بال دیکھیں خود کی اس کی کٹنگ دیکھیں نائیوں کا کام کرتا ہے کون آتا ہے تمہارے پاس کٹنگ کروانے میرے کلو بڑے بڑے لوگ آندا ہی اچھو میرے گرادران آتے ہیں اس کے پاس کٹنگ کرانے انہوں نے کٹھو انہوں نے کہا آپ بڑی مشکل بال لبائے اے ایسے کٹنگ کرانے کے لئے کیوں بھائی وہ زرداری صاحب امدہ ٹھیکہ بھی مینو ہی دے لے وہ بھورا ہے مار ملک صاحب کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے وہ چودری نسار صاحب آئی تا تمہارے پس کٹنگ کرانے اہو ایسے کٹنگ کرانے چودری نسار صاحب بھیل ہماما مجھے بہیک منا نے ویگل لائی کہتا ککا ہے تھے کیلی ٹاکی مار دے پھر ویگل آگے جو رکھا ہے اچھا میں جبتا ہوں وہ بلاول آیا ہے تمہارے پاس کٹنگ کرانے اس کو تو نئے سٹائلز کا بھی پتہ ہوگا ہے نا کٹنگ نہیں کرو رہا ہے میں نے مارکے کہنا پا جی تو آدھے کو پراندہ ہوئے گا اے چھے کتے فضول باتیں کرتے ہیں فضول ملاب ہے اچھے میربانی اس وقت چلے جاؤ ہمارے ہم مہمان آئے ہوئے میں نہ کیا ہویا ہاں تمہارے ہی سٹائل و دکھا ک کے سمید سب بات کیا ہویا آؤ دیا ہی ہاں میں چلے جا رہا سو میٹے ہی ہوںگا نہیں اچھے یہ بتاؤ آؤ اپراہ پہلے آپ بتاؤ آئے انس آج تھو آؤ رو گلا آؤ اور تہارہ ہوا چڑے آؤ آؤ آہ وہاں وہاں یہاں چلا نمتہ تو ایک برید ہے ادہر بیٹھو کریب نہ ہونا ہے تیک لگا لو آگے جم پائیں گے تیک لگا لو یہ ہمارے اس لاکھیں گے جنر پانچلر ہیں یہ نہیں تائے جی وہ امپورٹ ایک سپورٹ کا بیزنس کرتے ہیں کچھلا لوگوں کے گھر سے اٹھاتے ہیں اور باہر پھینکتے ہیں اپنا ان کا ماہ شہ الہ سے بزنس ہے بہت اچھا چلتا ہے خاندانی لوگ ہیں خاندانی چور ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے ان کا آپ جانتے ہو انہیں کس چیز کا ہے ڈیزائنر ہے ان کی کپڑے دیکھیں کتنے پیارے ہیں ملپوس ہاتھ ملپوس ہاتھ بہت پیارے ہیں آپ جانتے ہیں انہیں اینا لوگ اور نہیں جانتا اور جائے جارتا ہے کو انہیں بتاؤ میں انہوں پتا ہوں انہوں نے میں سائنگ کٹاما میں انہوں واقعہ لجی میں انہوں تارف میرا بھی تارف کرے آپ نے کبھی ان کا گانا سنا ٹیلی میں ماشاءاللہ نے بلٹ ٹیوی سے بکھی آتا ہے ہاں کیا نام ہے ان کا اینا نالا شایدہ بھی نہیں یا رہا ارے واہ اوپا بے صحیح یا پاکستانی دیا ہے ارے واہ واہ اپنے پتا رہا ہمیں بہت جانتا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ صرف سانگ آتی ہیں یا فلموں میں بھی کام کرتی ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں اہائی تم تو بلکل ہی سائیں ہوگے دیکھ کے ہاں ہاں فلموں میں پہلے کام کرتی تھیں یا پہلے گانے گاتی تھیں یا پہلے ان کا کوئی بزنس تھا یا پروڈیوسر تھیں کیا تھی اب بولو تو صحیح نولو وہ آپ کو دیکھے ہی جا رہا ہے ہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے ہاں تو ادھری رہو کر رہیم متانا اللہ کے باستے کپڑے نہ ٹک دینا بڑے قیمتی ہیں اور نہیں تاہی ہے پہلے پھر پاس ہوں دے سی ہاں پہلے نے گانے شروع کیتے ہاں ہاں تو میں نے لگنا ہون میں نے پہجیا نہیں ہے بلکل چھیک لگ رہا ہے تمہیں ادھر ہو کے بیٹھو تمہیں ادھر ہو کے بیٹھو اور ہمارے ملک کی باگ دوڑ اب ان کی ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ترقی کا اندازے لگا لیں پھر جی نظر آ رہے یہ مجھے ان کی ترقی ہے تو آپ آپ جانے کا کیا لیں گے یہ ہاتھ تو نیچے کرو میں کہے جناب آپ میں وزیر اعظم پڑھ سلیتا جی ہاں لیکن زیادہ سے دیکھتا ہاں لیکن زیادہ سے دیکھتا یہ میرا خیال ہے کہ دو ایک دن بیٹھیں گے دو ایک دن مجھے اجازت تیسی ہے ہاں لیکن یا رہا تمہیں جتکانا لائدلا میں نے یاد ترمار زندگی چکتے کام میں نہیں کیا تھا ہاں نہیں نہیں ہاں نہیں نہیں بھولو ایک دائی لگ بلواد ہے یا رہا ساہی دعاواد آئے گئی کیا میں نے کہتا ہی رو سمجھے کہتا جی تو میں نے ناملیا میں مار جانگی ہی رو سمجھے کہتا نہیں وہ تو انہوں نے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے ڈائی لگ بولے ہوئے ہیں اچھا چلو مرنے سے پہلے تمہاری یہ آخری خواہش پوری کر دیتا ہے لیکن تم یہاں کھڑے ہو نا اچھا جی ایسے کھڑے ہو سائیوں کی طرح نا ہیرو کی طرح بیٹا اچھا ہاں ایسے جیسے شان کھڑا ہوتا ہے اے تو اللہ دی شان اب شان کی طرح کھڑے ہو ہاتھ تو اپنے رکھو کیسے پیچھے باندھو یہ سینہ تو آگے ایسے تو پیٹا بندر کھڑے ہوتے ہیں اے تایا تم اترہ سائکھلو تھا محلو یہاں سے لکے مومرانہ یا شان مجھو مرضی ہیرو بلا دے باس اچھا چلو بچ تم مومرانہ ہو ہاں جی ایک دفعہ اسے کہہ دیجئے کیا کہنا ہے اچھا تمہاری نہ ملے میں مار جانگی ہیرو سمجھ کے اچھا سائن دو آمان ہے نا جی یہی ہے ایک دفعہ کہہ دیں دفعہ ہو جائے گا یا میرے مولا کھلو مگرو لہ دے یہ تو میں نے نا میلا جایک ہے تو ہی مر جائیں گا دفعہ ہو جائے سائن ہے لہ Pa سائن میں مر جانگی سائن خیفہ میں مر جانگ پکتہ ایک ضروری اعلان سنیے سب سوتے رہو کوئی نہ اٹھے کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے سب سوتے رہو کیوں آپ کو نہیں پتا کیا ہوا اگر آپ کچھ دیکھو گے تو پھر بتانا پڑے گا بچ سوتے رہو سب خدا کے بندے یہ قوم آہستہ آہستہ جاگ رہی ہے اب وہ نہیں ہو سکتا جو پچھلے عدوار میں گزرا ہے جو بھی گزرا ہے آپ کو پتا نہیں یہ بڑے میاں صاحب کو بھی یہی بات میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ چلے گئے تھے واپس کیوں آئے ہو یہ چھوٹے میاں صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک اور ٹرین چلانا چاہ رہے ہیں آپ بلو ٹرین کی بات کر رہے ہیں ہاں بلو ٹرین چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ صرف آپ پاگلوں کو پتا ہے ہمیں نہیں معلوم نہیں نہیں آپ کون سے پاگل سے کم ہیں ارے اور جو ٹرین تو آپ لوگوں سے بن نہیں رہی اور بلو ٹرین بنانے کی چکر میں لگ گئے اسی لیے کہ پھر شہر میں وہ توڑ بھوڑ ہوگی جتنے بھی لوگ ہیں گھر کے گھر گرا دیں گے یہ سب لوگ ببلی یہاں ہو ارے ببلی بھی آ جائے تو پھر بھی انہوں نے گھر گرا دے ہیں نہیں نہیں میں نہیں گرانے دوں گا پھر پکی بات کرو آپ کو میری طرف سے کوئی گھر نہیں گرے گا آپ کا سمجھو کہ آپ کے لئے ہوں شہر میں جا کے دیکھو شاہروں پہ مانگ رہے ہیں آپ جیسے آپ کو پتا ہے یہ جو بلو ٹرین شروع ہونے لگی یا ویلنشیہ سے جو شروع ہونے لگی بیٹے پہلے جو پورا شہر خدا ہوا ہے کم از کم اس کو تو بہتر کریں لوگ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں جب یہ جب ٹھیکے دینے ہوتے لوگوں کو دے دیتے ہیں ان کے پاس پیسے بھی لینے ہوتے ہیں تو آئی بلیب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے ارے تو پھر ہسپیٹلوں میں جا کے دیکھنا کہ پھر رش پڑ جائے گا پھر گریب آدمی ادھر مارے جائیں گے میرا بیٹا ٹر رہا ہے پھر سکولوں میں جانور کندے جائیں گے میری بات آپ آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہیں آپ آرام سے بات نہیں کر سکتے ہیں اس طرح نہ کرو بچہ ہے چھوٹا ہے جب بڑا ہوگا تو چھات اوپر سے کھیڑ دینا ابھی تو یہ بچہ ہے نا بس کچھ نہیں کہنا جو دل چاہتا ہے کرو کوئی نہیں پوچھے گا میرے مہمان بیٹے ہوئے ہیں تم جہاں بار بار آیا جاتا مہمانوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی پوچھے گا نہیں بس زیادہ سے زیادہ جب بھی مشکل میں پڑے گی نا یہ حکومت تو یہ زرداری صاحب سے میاں صاحب دوست نہیں کر لیں گے ارے وہ تو پہلے سے ہی دوست ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محترم جناب نواز شریف صاحب کے جو فیملی ڈاکٹر ہیں وہ آصف علی زرداری ہی ہے اچھا تھا وہی سے ان کو آرام آتا ہے اور وہی بیماری لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو یہ جو بیماری گریبوں کو دے کے جا رہے ہیں یہ کا بنام آئے گا یہ کس سے دوائی لیں گے اگر یہ مرتے رہیں گے جب تک ان کو وڑ دیتے رہیں گے آپ چلے جائیے میرے ہم اہمانے تمہارے اندر جتنا بھی اگریشن ہے نا اسے لئے کہ تم نے کبھی پیار نہیں کیا میں نے پیار بہت کیا ہے یہ اپنے پاکستان سے پیار کیا ہے اچھا اپنے وام سے پیار کیا ہے یعنی کہ تمہارے زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی کر دے نہیں لڑکی کی میں بات نہیں کر رہا میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان سے پیار کیا ہے اچھا تمہارے شادی ہوئی ہوئی ہے اچھا شادی کو چھوڑو یہ جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے نا سب لوگ یہ سب آپس میں دوست بن چکے ہیں نہیں بھر اب کوئی مشکل نہیں ہوگی اچھا ابھی تو کمیشن بنا ہے سارے کی سارے اپوزیشن جماعتیں وہ بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ کون چور ہے اور کون ساد ہے یہ سب چور ہے ہاں سر صور رہا ہے کون سادھ نہیں ہے کہ پاکستان اس کے بتانے اس ہے کہما نے شادمونی اپنے بتانے ہیں ان کا نام تو شادہ منی ہے اے وہ شادہ منی صاحب ہاں ہماری مہمان ہے یہ ببلی ہے اے ببلی ہے اچھا اچھا یہ ببلی ہے نہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا آپ شادی کر لیں دیکھیں اچھا نہیں لگتا میری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی اپنی تو دیڑھ ساڑھا مونچے سفید رنگی ہو گئے ہیں تمہاری عمر اتنی نہیں ہوئی یہ تو سیاہی باتیں کر 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 کے ہوئی اے روڈا نماریا تایا جی اوہ نہیں میرے بچے میں اب اجازت چاہتی ہو نہیں نہیں ایسے نہیں جانے دوں گا میں آپ کو کیوں جی نہیں یہ کون ہے یہ شایدہ ملنی صاحبہ ہے کہہ رہا ہو ابھی کون ہے یہ گلو کر رہا ہے نا جی ہاں تو کچھ نہ کچھ تناہ کے جانا پڑے گا ایسے نہیں جانے دوں گا میں آپ کو پر سنا رہے گا اے کانا سنائیں گا مجھے تو میں جانے دوں گا اوکے پاپ کرم پھر جانے دیں گے نا بھرا گھانا سنائے گا اچھا سا گھانا سنائے گا اچھا سا ہاں کو پیار بھرا گھانا سنائے گا وہ کیا نام ہے اس کا محروم کوئی اور بھی ایک ہے جی میں کہتا ہوں سارے ایک دفعہ آ جائیں ایک دفعہ آ جائیں سارے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ملوڈی کیوں انہیں کیوں کہا جاتا ہے